ازیم نجات دہندہ یسومسی کے قادرنام میں آپ کو سلام پہنچے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک شخص نے پنڈی میں کمر ملاؤن نے مطلب کہ بائبل کی بے عدوی کی تھی اور آپ سب کی دعاوں سے خدا نے اس کے پابندے سلاسل کیا ہم نے بہت کوشش کیا ہے بہت لوگوں سے رابطہ کیا ہے لیکن کوئی کرسٹین نہ مذہبی رینما نہ کوئی قانونی ماہر اس کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ شاید خوف ہے یا کیا ہے کیونکہ کسی بندے نے اسفی سے بھی رابطہ نہیں کیا کہ یہ دفعات جو لگائی ہیں اس کو چینج کیا جائے اور نہ اس بندے کے خلاف جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ تو حال ہے میں اپنی اقلام مقدس کے عزت اور اترام اور اس کے محبت کا کہ ہم اس کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں یوں کہ میں سمجھتا ہم بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بندے کو جب ہو گئے تو کیس ڈٹ کے لڑا جائے تاکہ اس بندے کو جو ہے سزا ملے اور دفعات چینج ہوں اور یہ بندہ ایک عرصے تک جیل میں رہے اور اس کو ہوش آئے اس کو پتہ چلے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے کس زندہ خدا کے کلام کس نے بے عدوی کی ہے لیکن افسوس کہ کوئی شخص ہونا تو یہ مذہبی رینما آ جاتے کوئی سیاسی رینما سماجی رینما آ جاتے کہ آج انٹرفیت ہارمنی کہاں گئی ہے ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں کراچی سے تو ادھر جا کے یہ نہیں کر سکتے نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں ادھر پنڈی اسلام آز پہنچ کے مطلب کہ یہ سارے کام کروں لیکن جو لوگ وہاں کے کرسچن لیڈر زدرات ہیں جو کہ بہت مطلب کے آگے آتی ہیں تو یہ مسیح غیرت میں خدا کے کلام کے لیے وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کہ ایک بندہ جب گرفتار ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیوں نہیں وہ کر رہے جب یہ پیروی نہیں کریں گے تو کیس تو ختم ہو جائے گا ون سائیڈیڈ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مذہبی غیرت کا حال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ کوئی ایسا سورما پنڈی اسلام آباد میں نکلے جو اس کیس کی پیروی کرے ہم تو کوشش یہاں سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے لیکن یہ وہاں کے لوگ ہیں ان کی درہ کراچی میں ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بندے کو ہم جو ہے اس کا کیس ڈٹکے لڑتے ہیں اور دوسری طرف آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایف گیارہ کے اندر پولیس کی شیلنگ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے عوام کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں وہاں مسلم اور کرسچن آبادی مشترکہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں کیو جسٹس اور پاکستان سے اپیل کروں گا کیونکہ یہ انسان دوست ہے یہ آئین کی پاسداری کرنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو دیکھیں اور اس کا نوٹس لیں کہ پولیس نے کسی حال میں بھی اپنی عوام پہ گولی اس کو نہیں چلانی چاہیے دی اور میں سمجھتا ہوں جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج مالجہ بہتر طور پر ہونا چاہیے اور جن پولیس والوں نے یہ فائرنگ کی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے شکریہ